بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو می ڈیئر ویورز می ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور آپ میرے کروائے گئے تمام پہلے والے کوہچنز کی پریکٹس کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم ایکسرسائز 1.2 کوہچن فرسٹ سے کچھ پارٹ ایسے سیلیکٹ کریں گے جو آپ کے لئے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو دو پارٹس کروائے ہیں جن کو میں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ کے لئے کچھ مشکل ہیں تو اگر آپ نے وہ کر لیے ہیں تو آپ ان سے جو ریلیونٹ پارٹس ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح سے کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے اس کے بعد ہم یہ جو آج کا پارٹ ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں سالف کرنا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ٹرمز ہیں جن نیگٹیو سائن سے جڑی ہوئی ہے اور اس ایکول ٹو ہمارے پاس یہ کانسٹینٹ ہے تو سب سے پہلے تو ہم ان ٹرمز کو سالف کریں گے جو پازیٹیو اور نیگٹیو سائنس کے ساتھ ٹرمز جڑی ہوتی ہیں ان کا ہم لیتے ہوتے ہیں فریکشنز کی بات کر رہا ہوں ان کا ہم لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک کوارڈرٹک ایکویشن کی شیپ دیں گے کوارڈرٹک ایکویشن کی فارم میں ان کو ہم فارم کریں گے اور پھر ہم اس کو کوارڈرٹک فارمولا کی ہیلپ سے ہمیں سالف کرنے کا کہا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوارڈرٹک ایکویشن کو سالف کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ان میں سے ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ ان کو ان ایکویشنز کو جو کوارڈرٹک ایکویشن ہے اس کو ہم کوارڈرٹک فارمولا کی ہیلپ سے سالف کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے اس کو ہم کوارڈیٹک ایکویشنی کی ایک شیپ دیں گے کیسے ہم ان کو جس طرح سے الجبریکل ایکسپریشن سالو کرتے ہیں ہم ویسے ہی اس کو سالو کرتے ہیں اور ہم یہ جو ٹرمز ہیں ان کا ہم لے لیتے ہیں اور لسی ایم لینے کا طریقہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان دونوں ٹرمز کا ہم پروڈکٹ لے لیں گے ایکس مائنس ون انٹو ٹو ایکس اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم اس کی فرکشن ختم کر دیتے تھے تو سکس پلس ون سیون سیون اوور تیری ہوگے جی ہم میچ کریں گے آپ کا میں زیادہ جو آسان ایک میتھد ہے وہ بتاتا ہوں آپ یہ جو ٹرم ہے نیچے والی جس کو ہم دینومنیٹر کہتے ہیں اس کو ہم ان ٹرم سے میچ کریں گے دیکھو ایکس نیگٹیو ون ایکس نیگٹیو ون کے ساتھ میچ کر گیا مسمیچ کانسیٹر میں یہ ٹو ایکس ہے ہم ٹو ایکس کو اس نومیریٹر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو کرتے ہیں ٹو ایکس ملٹیپلائی ہو رہا ہے جو کہ مسمیچ ہے ٹو ایکس ان ٹو ایکس پلاس ٹو اگین نیگٹیو سائن سینٹر میں اور اب ہم ان کے ساتھ میچنگ کیا تو یہ ٹو ایکس ٹو ایکس سے میچ ہو گیا تو ایکس نیگٹیو وان چونکہ باہر نیگٹیو سائن ہے تو میں یہاں پہ ایک بریکٹ ڈال لیتا ہوں چونکہ اندر کی بریکٹ سین ہی نہیں ہوں گی پہلے ہم اندر کا آپریشن کر لیں اندر کا ہم جو ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں پھر اس نیگٹیو سائن کو سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایکس نیگٹیو وان انٹو فور نیگٹیو ایکس یوں ہمارے پاس ایک سین بن گیا اور اب ہم ان کو سالو کرتے ہیں نیچے آتے ہیں پھر ان کو بھی سالو کر لیں گے تو ٹو ایکس جب ہمارے پاس ایکس پلس ٹو سے ملٹیپلائی ہو ایک بار ٹو ایکس ایکس سے ملٹیپلائی ہوگا پھر دوسری بار ٹو ایکس ٹو سے ملٹیپلائی ہوگا کیسے بتاتا ہوں ٹو ایکس ملٹیپلائیڈ بائی ایکس ٹو ایکس سکیئر اور سینٹرن میں پازیٹیو سائن ٹو ایکس ملٹیپلائیڈ بائی ٹو یہ 4x ہو گیا اگین نیگٹیو سائن اس کو میں ابھی اس کے اندر ہی سالو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس بریکٹ کی اندر تو اسی طرح یہ x ایک بار 4 سے ملٹیپلائی ہوگا ایک بار یہ پھر x سے ملٹیپلائی ہوگا x 4 سے ملٹیپلائی ہوا تو 4x اور x ہمارے پاس نیگٹیو x سے ملٹیپلائی ہوا تو نیگٹیو x سکیئر اب ایسے ہی ہمارے پاس جیسے سوینٹس x 4 مائنس x سے ملٹیپلائی ہوا ایسے ہی یہ نیگٹیو 1 4 سے بھی ملٹیپلائی ہوگا ایک بار یہ نیگٹیو x سے ملٹیپلائی ہوگا جس کو میں اپنی ورڈی میں کہتا تو انڈیویجولی انڈیویجولی یعنی انفرادی دور پر تو نیگٹیو 1 ملٹیپلائی پر 4 نیگٹیو 4 اگین نیگٹیو نیگٹیو پازیٹیو سائن ہو گئی تو x ہمارے پاس ایسے ہی آگیا یوں اور اس کو بھی ہم صورت کر سکتے ہیں x یہ 2x سے ملٹیپلائی ایک بار ہوگا ایک بار یہ نیگٹیو 1 2x سے ملٹیپلائی ہوگا تو جب x 2x سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2x سکیئر اور جب نیگٹیو 1 2x سے ملٹیپلائی ہوگا تو نیگٹیو 2x the 1 نیگٹیو 2x آگیا اب ہم اس ٹرم کی اندر واری سائن سب کو چینج کرتے ہیں 2x سکیئر پلاس 4x نیگٹیو 4x positive x کے یہ نیگٹیو سائن اندر والی جتنی بھی سائنز ہیں ان سے یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور شارٹ کٹ بار سمجھنے کا آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بریکٹ کے باہر نیگٹیو سائن ہے تو بریکٹ کے اندر کی تمام سائنز سینج ہو جائیں گی الٹ جائیں گی اور اگر بریکٹ کے باہر پازیٹیو سائن ہے تو اندر کی جو سائنز ہیں بریکٹ کے پیرانتھیسز کے ان پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا وہ ویسی کی ویسی رہیں گی تو یہ ہمارے پاس positive x square پھر positive 4 اور negative x تو یہ ہمارے پاس 2x square negative 2x is equal to 7 over 3 positive 4x negative 4x یہ opposite سائنز اور سیم ہمارے پاس ٹرمز ہیں ان کو cancel کر دیں گے اور اس کے بعد ہم 2x square اور یہ positive x square ہے یہ ہمارے پاس 3x square ہو جائے گا اس طرح سے یہ بھی solve ہو گئے اور ہمارے پاس negative x لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا range بھی کر لیتے ہیں اور جو constant اس کو end پہ لے جاتے ہیں 4 over 2x square negative 2x is equal to 7 over 3 جی students اب یہاں پہ ایک اور concept ہے جو ہمارے پاس 9 students ہیں نئے students جنہوں نے نیا نے join کیا ہے ان کے لیے یہ concept clear کر دوں کہ cross multiplication ہوگی چونکہ دو terms ہیں دو fractions ہیں ان کے center میں equality کا sign ہے انہوں cross multiplication کا process کریں گے تو اس طرح سے سیون اس طرح سے ملٹیپلای ہو جائے گا اس پوری ٹرم کے ساتھ ملٹیپلای ہو جائے گا تو ہم اس کو 12 is equal to 7 the 2 14x square negative 14x اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑا جو x square یہاں پہ variable ہے second degree والا variable کا coefficient جو ہے second degree والے کا سب سے بڑا ہے تو یہ 14x square کا بڑا ہے اس کا ہم ان terms کو اس طرح لے جاتے ہیں 14x square negative 14x negative 9x square positive 3x جب ہم ان terms کو دل لے کے جائیں گے تو یہ جو signs ہیں یہ opposite ہو جائیں گی پہلے والی signs سے negative 12 is equal to 0 اب ہم x square والی یہ دو terms ہیں ان کو solve کریں تو 5x سکیئر بن جائے گا ہمارے پاس اور اب یہ negative 14x ہے positive 3x ہے negative 11x یہ بھی solve ہو گئی اور negative 12 is equal to 0 اب ہمارے پاس یہ جو equation آئی ہے یہ quadratic equation کی shape ہے x square plus bx plus c is equal to 0 5x square minus 11x minus 12 is equal to 0 جی اب ہم values assign کرتے ہیں quadratic equation کی standard form یہ ہوتی ہے plus bx plus c is equal to 0 تو یہ بھی coefficient ہے یہ constant ہے تو ان coefficients کی جو یہاں پہ values ہیں a equivalent 5 ہے a is equal to 5 x square x square تو یہ variables ہیں تو values 5 dot کر رہے ہیں یہ coefficients are a equivalent 5 ہے تو 5 b کے equivalent negative 11 ہے اور c کے equivalent negative 12 ہے اب ہم ان values کو اس quadratic formula میں plug in کرتے ہیں اور پھر اپنے question کو آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں negative sign b ہمارے پاس negative 11 ہے formula کا positive negative b square b ہمارے پاس negative 11 ہے اس کا square minus 4 a ہمارے پاس 5 ہے اور c ہمارے پاس negative color ہے اور یہ ساری term divide ہو رہی ہے 2 a کے ساتھ a ہمارے پاس 5 ہے اس کے بعد یہ negative positive 11 ہو گیا اور یہ positive اور negative term 11 121 ہوتا ہے یہ positive کا ہو گیا چونکہ negative sign multiplied by the negative sign positive 11 multiplied by 11 121 یہ آگیا positive کا اور اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں تو یہ term positive بن جائے گی ادھر negative ہے یہ positive آگیا پہلے ہی میں پہلے جو sign ہے میں اس کو لکھوں گا سکسٹی ون آگیا یہ روٹ فری ہوگیا نائنٹین سکیئر اگر آپ کو solve کر بتا جیتا ہوں نائنٹین ملٹی پلائی بائی نائنٹین تو یہ ہوتا ہے نائنٹین سکیئر روٹ کے ساتھ سکیئر 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 ہوگیا مطلب نائنٹین ٹو ملٹی پلائی بائی ون بائی ٹو اور یہ ہمارے پاس صرف نائنٹین ہی رہ گیا یہ روٹ فری ہو گیا اس کے نیچے ہمارے پاس ٹین ہے دوسرا پروسس ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس سائیڈ پہ ایک بار ہم پوزیٹیو سائن کے ساتھ کریں گے ایک بار نیگٹیو سائن کے ساتھ تو ایکس ایکس ایکول ٹو الیون پلاس نائنٹین اوور ٹین پاس سائن کے ساتھ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پروسس کو یہ ہمارے پاس تھرٹی ہو گیا تھرٹی اوور ٹین ٹین دا تھیری تھرٹی سنپلیفائی کیا تو ایکس ایک ویلیو آگئی اب ہم نیگٹیو سائن کے ساتھ سالو کر لیتے ہیں ایکس ایکول ٹو الیون نیگٹیو نائنٹین اوور ٹین اس کو سالو کریں تو نیگٹیو ایٹ اوور ٹین سنپلیفائی کیا تو فور دا ٹو ایٹ فائی دا ٹو ٹین یعنی کہ دونوں جو نمبرز کو اوپر نیچے نومیریٹر اور ڈیناومینیٹر کو ٹو پہ ڈیوائی کیا گیا کومن نمبر پہ ہم نے سنپلیفائی کرنا ہوتا ہے کیا تو فور اوور فائی نیگٹیو کا آنسر آگیا تو ہمارے پاس جو سلیوشن سیٹ ہے چونکہ وہ ایکس کا ہے ایک ہمارے پاس آگیا ایکس ایکس ایکول ٹو نیگٹیو فور اوور فائی یہ ہمارے پاس دوسرا ہے پہلے والا تھیری ہے اور نیگٹیو فور اوور فائی جی مجھے بہت امید ہے کہ میڈیو سیڈینٹ صاحب نے اس کو بہت اچھ تری کر لیا اس کے بعد ہم ایک اور پارٹ اٹمٹ کر دیں میرے خیال میں اس کا جو ناسٹ پارٹ ہے اس کو میں سالف کرتا ہوں تھوڑا سا پارٹ ٹین ہے یہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے ارینج کرنا ہے قوارڈرٹک ایکویشن کی فارم میں اس کو ہم ارینج کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو قوارڈرٹک ایکویشن بنیں گی اس سے ہم ویالیوز لیں گے اور قوارڈرٹک فارمولا کی ہلپ سے ہم اس کو سول کریں گے قوارڈرٹک ایکویشن کی میں سٹینڈر فارم لے ایکس سکیئر ہے پلاس بی ایکس پلاس سی ایکل ٹو ہوتا نوڈ کر رہے ہی سیکنڈ دیگری والے اپ افیشن ہم اس کو رینج کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ایکویشن ہے یہ نیگیٹیو ایکس سکیئر بنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکس سکیئر وانی تو یہ آگیا بی ایکس ہم نے دیکھنا ہے بی ایکس دیکھو ایکس یہ ہے تو بی پھر یہ ہے یہ مارے پاس پھر بی ہے تو ہم اس ایکویشن کو یہاں رکھتے ہیں اس ٹرم کو نیگیٹیو ایل پلاس ایل اب آپ کو کچھ کلیر ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہاں اس نیگیٹیو ایکویشن جانتے ہیں جو ہمارے پاس کوئیڈیٹیو ایکویشن ہوتی ہے اس کی میں تھوڑا اور وضاحت کر دوں کہ اس کا جو کوفیشن اے ہے یہ زیرو نہیں ہے اگر یہ زیرو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پیور کوڈیٹیو ایکویشن بن جائے گی یعنی کہ جو کوڈیٹیو ایکویشن کی سٹینڈ فارمیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر ان کوئی مطلب نہیں رہ جاتا تو اس لئے اس نے کہا کہ اے کو آپ زیرو نہ کنسیڈر کریں تو یہاں پہ ہم اے کو زیرو کنسیڈر نہ کریں ایک ایکویل ایل ہے تو اس طرح سے یہ کانسیپٹ ہے اچھا تو اب ہم اس رہ کریں گے کہ ان کو ویلیوز آسائن کرتے ہیں ہاں ایک اور بات جو ہمار پاس کوڈیٹیو ایکویشن کا سیکنڈ ڈگری والا ہے ویری ایس کا یہ جو کوفیشنٹ ہے اگر یہ نیگیٹیو میں ہے تو ہم اس کو پازیٹیو کر لیا کرتے ہیں اس کو مشکل پیش آتی ہے تھوڑا سا سالو کرنے میں تو اس بہتر ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو کر لیں پازیٹیو کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ ایکویشن کے دونوں سائیڈ پہ جتنی بھی ٹرمز ہیں ہم تمام کو نیگیٹیو سائن سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں ہم اگر اس کو نیگیٹیو سائن سے ملٹی پلائی کر دیں تو ہمارے پاس ل ایکس سکویر آجائے گا اس کو نیگیٹیو سائن سے اگر ملٹی پلائی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نیگیٹیو ٹو ایل پلس ایم اور ایکس اس کو اگر ہم کر دیں تو یہ پازیٹیو ہو جائے گی ایل پلس ایم اتنا سا کرنے کے بعد ہم ویلیوز آسائن کرتے ہیں اے بی اور سی کی اے ایس ایکل ٹو ہمارے پاس دیکھیں یہ ایکس ہے اور یہ بی ہمارے پاس ٹرم ہے نیگیٹیو سائن کے ساتھ ہی ہم اس کو لیں گے ٹو ایل پلس ایم ہے جی اس کے پاس سی ہمارے پاس یہ ٹرم ہے سی ایکل ٹو ایل پلس ایم یہ پازیٹیو سائن کے ساتھ ہے اب ہم ان تمام انفرمیشن کو اس فامولہ میں پلاغ ان کرتے ہیں اور کوئیشن کو آج بڑھاتے ہے ایکس ایس ایکل ٹو نیگیٹیو بی ہمارے پاس کیا ہے جی نیگیٹیو سائن کے ساتھ ٹو ایل پلس ایم پازیٹیو نیگیٹیو بی سکویر بی ہمارے پاس یہ نیگیٹیو ٹو ایل پلس ایم اس کا سکویر ہے اور نیگیٹیو فور ای سی ہے نیگیٹیو فور ای ایل ہے اور سی ہمارے پاس ایل پلس ایم ہے ڈیوائیڈ ہو رہی یہ پوری ٹرم کے نیچے آپ نے لائن کھینچ نہیں ہے ایل پلس ایم ایسے ہی رہے گا یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ جو نیگیٹیو سائن ہے بریکٹ سے باہر ہے تو اس اور کلیر کر دیتا ہوں بریکٹ سے باہر ہے یوں یہ سین ہے نیگیٹیو نیگیٹیو پاسٹیو اب یہ جو نیگیٹیو سائن ہے یہ باہر باہر سے ہی پاسٹیو ہو گئی اور ٹو ایل پلس ایم ٹرم ویسے ہی آگئے اب پاسٹیو اور نیگیٹیو ہم ایسے ہی لکھیں گے جی اب اس کا بھی سین آپ یاد رکھ لیجئے گا نیگیٹیو ملٹیپلائیڈ بائی نیگیٹیو نیگیٹیو سائن کا سکیر ہے تو نیگیٹیو سائن کا جب سکیر لیں گے تو یہ پازٹیو ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمارے پاس ٹو ایل پلس ایم اس کا ایکسپلیسیو سکیر رہ جائے گا نیگیٹیو سائن اب ہم اس کو سال کر سکتے ہیں فور ایل اور پھر یہ ایل سکیر ملٹیپلائی ہو گیا یا فور ایل سکیر اگین نیگیٹیو فور پازٹیو سائن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو نیگیٹیو فور ایل ایم اوور ٹو ایل جی ٹو ایل پلس ایم پازٹیو نیگیٹیو سائن یہ ہمارے پاس آج ہی ٹو ایل پلس ایم اس کا سکیر ہے فامولہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایل پلس بی سکیر ٹو ایل پلس بی سکیر پلس ٹو ای اور بی اس پیٹرن پہ ہم اس طرم کو سال کریں گے ٹو ایل سکیر پلس ایم سکیر پلس ٹو ایل انٹو ایم اور اگین نیگیٹیو فور ایل سکیر نیگیٹیو فور ایل اور ایم ڈیوائیڈ کریں گے ہم اس پوری ٹرم کو ٹو ایل سے اب ہم باقی ماندہ باقی ادھر کرتے ہیں ٹو ایل پلس ایم پوزیٹیو نیگیٹیو سائن ٹو دہ ٹو فور ایل سکیر اور پلس ایم سکیر اس کے بعد ٹو دہ ٹو فور ایل ایم اور نیگیٹیو فور ایل سکیر نیگیٹیو فور ایل ایم ڈیوائیڈ بائی ٹو ایل پوزیٹیو فور ایل ایم نیگیٹیو فور ایل ایم یہ کینسل ہو گئے سیم ٹارمز ویڈ اپوزیٹ سائنس کینسل ہو جاتی ہیں یہ بھی سیم ٹارمز ویڈ اپوزیٹ سائنس کینسل ہو گئی اور ہمارے پاس جو باقی بچ گیا وہ ٹو ایل پلس ایم اور ایم سکیر ہے اور ٹو ایل اب ہم دیکھ رہے ہوں گے ایم سکیر ریڈیکل سائن کے ساتھ کینسل ہو گیا اس کو آپ جانتے ہیں اس پروسس کو بارہ بتا چکا ہوں تو اب ٹو ایل پلس ایم ہمارے پاس پوزیٹیو ایم ہو گیا یہ روٹ فری ہو گیا ایم سکیر اوور ٹو ایل سوری پوزیٹیو نیگیٹیو ٹو ایل پلس ایم پوزیٹیو نیگیٹیو سائن پوزیٹیو نیگیٹیو ایم اوور ٹو ایل اب ہم اس کو دو طرح سے سالو کریں گے پہلے تو ہم اس کو یوں کریں گے ایکس ایز اکل ٹو ٹو ایل پلاس ایم یہ یوں ہے پلاس ایم پوزیٹیو سائن کے ساتھ سالو کرتے ہیں اوور ٹو ایل تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹو ایل پلاس ٹو ایم اوور ٹو ایل ایکس ایز اکل ٹو اگین ایکس ایز اکل ٹو ٹو کامن لے لیتے ہیں ایل پلاس ایم ٹو سے ٹو کینسل ہو گیا تو اس طرح سے ایکس ایس ایکول ٹو ایل پلاس ایم اوور ایل ہمارے پاس آگیا ایکس کی ایک ویلیو آگئی اور دوسری ویلیو میں یہاں فائنڈ آٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں یہاں پہ سپیس کلیر کر لیتا ہوں جی ایکس ایکل ٹو ٹو ایل پلاس ایم نیگٹیو سائن کے ساتھ ایم اور ٹو ایل ٹو ایل پلاس ایم نیگٹیو ایم اوور ٹو ایل ایل سے ایم کینسل تو ہمارے پاس رہ گیا ایکس is equal to ٹو ایل اوور ٹو ایل اور یہ کینسل ہو کے ون آ گیا ایکس is equal to ون تو ہمارے پاس ایکس کی دوسری ویلیو بھی آ گئی تو سیدیشن سیٹ مائی ڈیر سورنٹس ہمارے پاس ایکس ویریبل کے ساتھ جو بنا وہ یہ ہے ایک ہمارے پاس آ گیا ل پلس ایم اوور ایل اور سیکنڈ ہمارے پاس جو ایسیلیشن سیٹ ہے وہ ون آ گیا. جیسا کہ بارہا میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں اب پھر میں یہ ایکسپلینیشن دے دوں کہ ہمارے پاس L پلاس M آور L اور ون یہی دو ویلیوز ہیں جو اس ایکویشن کو زیرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ویلیو نہیں جو اس ایکویشن کی جو ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکے. مجھے امید ہے میڈیا سوڈنٹس کی آپ نے کونسیپٹ کے ساتھ سارے کوئیشن کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اب اس کی خوب پریکٹس کریں اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ